اسلام علیکم گائز اور مجھے روزہ ورلڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جناب یہ ہے آفی روزے کی رات اس وقت ٹائم ہو رہا تھا بارہ بچے اور میں فیشل کر رہی تھی کیونکہ چان رات پہ میں بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہوں اس لئے میں نے سوچا کہ پہلے ہی میں فیشل کر لیتی ہوں کیونکہ میرا لاسٹ مومنٹ تک کام رہ جاتا ہے اس لئے یہاں پہ میرا فیشل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی میں نے اپنے بالوں کو کلر بھی کر لیتے یہ گودرج کا ہیئر کلر ہے ڈاک براؤن یہ والا میں نے شیڈ اپنے بالوں میں لگایا تھا اچھا مجھے بلکل بھی کلر کرنا نہیں آتا ہے اپنے بالوں میں اور بلال بہت اچھا کرتے ہیں تو بلال تھے نہیں اس لئے میں نے خود سے کیا اور یہ میں آپ کو نشان دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے میں نے لگایا لیکن خیر میں نے اچھے سے کور کر لیا تھا اور اس کے بعد فیشل کمپلیٹ ہو گیا تھا میرے جو ہیئر ہیں وہ بھی کلر ہو گئے تھے پھر میں نے شاور لیا اور پھر میں لیٹ گئی تھی کیونکہ پھر سہری کا ٹائم ہو جاتا ہے ایک گھنٹے بعد تو اب تین بچ کے گیارہ منٹ ہو رہے ہیں میں اٹھ گئی ہوں سہری کے لیے اور یہاں پہ میں آئی ہوں اپنا فیس واش کرنے اور اس کے بعد میں وضو کروں گے اور پھر پڑھوں گے تحاجد ایک مہینے سے یہی روٹین تھی بہت اچھی لگتی تھی اور بہت زیادہ دل و داز بھی ہو رہا تھا آخر روزے کو سب بہت زیادہ سیٹ تھے تو یہاں پہ میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں کیونکہ منزل تو یہاں پہ میں قرآن پاک کے تلاوت کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے کرنی تھی سہری بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی تھی کیونکہ میں افتار کے بعد کھانا نہیں کھاتی اس لئے مجھے سہری میں بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو یہاں پہ میں پراتھا اور ساتھ میں چکن کورما کھاری ہوں بہت پیسٹی کورما تھا یہ یہ میرے گھر کے قریب ہی ایک ہوتل ہے وہاں پہ ملتا ہے اور بہت مزے کا ہوتا ہے میں تو فین ہو گئی ہوں سچوین کے کورما کی اور میں نے چھولے بھگو دیئے تھے اور اس کے بعد میں نے مونگ کی دال بھی بھگو دی تھی مونگ اور ماش کی دال دونوں اس کے میں نے دہی بڑے بنانے تھے آگے جا کے ریسیپی بتاؤں گی السلام علیکم گائز اور ملکم بک تو میرے یوٹیوب چینل اروسہ ورلڈ میں نے ہنٹ فیسٹی لگائی تاکہ آپ لوگ کو آخری سہری ہے اس سال کے رمضان کی آخری سہری ہم لوگ کر چکے ہیں اور میرا تو بہت زیادہ دل اداس ہے کیونکہ رمضان جو ہے وہ میرا فیورٹ مہینہ ہے اور I'm sure ہر کسی کا ہوگا سو بہت زیادہ دل اداس ہو رہا ہے اور اس وقت ہوا بہت زیادہ تیز رہ رہی ہے اس لئے میرا دوپٹا بار بار گر رہا ہے تو اس کو اگنور کرتے ہیں تو بات ہو رہی تھی اداسی کی تو تو بہت زیادہ دل اداس ہو رہا ہے میرا کیونکہ رمضان جا رہا ہے بچپن میں جتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی نا عید کی اب اتنی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ پہلے نہیں پتا ہوتا تھا اس مہینے کی اہمیت کا کیونکہ بچپن میں آپ کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی تو بس یہ ہوتی تھی خوشی کہ بھائی عید کا چاند نظر آ گیا ہے کپڑے پہننے ہیں اور جو اتنے دن سے شاپنگ کر کے آئے ہوئے تھے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے پہننی ہے تو اس لئے اس کی بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی لیکن اب سیاد ہو رہے ہیں کہ اتنا خوبصورت مہینہ جو ہے وہ گزر گیا پتہ ہی نہیں لگا اور اب تو موسم میں بہت اچھا تھا تو اس لئے ہمیں بلکل بے احساس نہیں ہوا گرمی میں ہم لوگوں نے روزے بھی رکھے اور بہت اچھے سے ہمارے روزے جو ہے وہ گزر چکے تو بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو اپنے بارگر میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگلے سال بھی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے تو مجھے بھی دعاوں میں لازمیات رکھئے گا اور ہم اس ولوگ کو کنٹینیو کریں گے تو میرے ساتھ ہی رہیے گا آئی ہوپ آپ لوگ اس ولوگ کو انجھوئے کر سکے تو میرے ساتھ رہیے قلبِ آشک ہے اب پارا پارا الویدہ الویدہ ماہ رمضان مزجدوں میں بہار آگئی تھی جوک در جوک آتے نمازی مسجدوں میں بہار آگئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ شکریہ الویدہ الویدہ ماہ رمضان الویدہ الویدہ ماہ رمضان الویدہ الویدہ ماہ رمضہ تیرے آنے سے دل خوشی ہوا تھا اور زنگ عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوشی ہوا تھا اور زنگ عبادت بڑھا تھا آہار اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الویدہ الویدہ ماہ رمضہ الویدہ الویدہ ماہ رمضہ الویدہ الویدہ ماہ رمضہ فجر کی نماز پڑھ کے میں سو گئی تھی یہ دن کا ٹائم ہے میں سو کے اٹھ گئی ہوں پھر اس کے بعد میں نے اپنی ساری تیاری کرنا شروع کر دی کیونکہ دوسرے دن عید ہے یہ چاند رات ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں املی کی چٹنی میں نے سب سے پہلے زیرے کو بھونا اور ساتھ میں سونٹ ہے یہ املی کا پلپ ہے اور اس کے اندر میں نے یہ سونٹ اور زیرہ کرائن کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں کالا نمک میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ گھڑ ہیوز کروں گی آٹھ سے نو چمچ میں نے اس کے اندر گھڑ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے چار خجور بھی ایڈ کر دیئے تھے کیونکہ رمضان ہے آبویسلی آویلیبل ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں نے گرائنڈ کیس مکسچر کو اور پھر پکنے کے لیے رکھ دیا پنجہ سے بیس منٹ پہ ہلکی آنچ پہ میں نے سچٹنی کو بنایا اور پھر یہ گاڑی ہو جائے گی اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور رکھے رکھے بھی گاڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تل اگر آپ کے پاس آویلیبل ہوں تو آپ ایڈ کریے گا ایڈ کریے گا اگر آپ اس کو سکپ کر سکتے ہو اب بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی مزیدار لگ رہی ہے یہ بلکل ریڈی میٹ جیسے ملتی ہے ویسی ہی لگتی ہے اب ہم بنا رہے ہیں مسالہ اچھے یہ میں سائی چیزیں بنا رہی تھیں دہی بڑے کے لیے جو میں ایڈ پہ بناتی ہوں تو مسالے میں میں نے یہاں پہ سابدھنیا لیا ہے زیرہ کالی مرچ اور سابدھنیا اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کالا نمک اور میں نے سوٹ بھی ڈال دیتی ان سب کو میں نے گرائنڈ کیا اور مسالہ ریڈی ہے ہمارا اچھے اس کے بعد یہاں پہ میں دال کو اچھی سے گرائنڈ کریں ہوں آپ نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اور اس طرح کی کنسسٹنسی آپ کو چاہیے اس کو زیادہ پھٹیے تو بہت اچھے بنیں گے اس کے بعد ہلکا سا میں نے چھٹکی بھر اس کے اندر کھانے کا سوڈا ایڈ کر دیا تھا اور اب میں اس کو فرائے کر رہی ہوں فرائے کر کے میں اس کو رکھ دوں گے فریز کر کے پلاسٹک کے کنٹینر میں پر سیکنڈ ڈے میں اس کو یوز کروں گی اید والے دن تو ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے ورنہ جل جائیں گے تاکہ اچھے سے پک جائیں اس لئے میں ہلکی آنچ پہ اس کو فرائے کر رہی تھی اور یہ مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے تو میں چھٹ پہ آگئی تھی بہت اچھی ہوایاں چل رہی تھی تھنڈی اور بہت پیارا موسم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو جلدی سے اس کا بھی ایک کلپ بنا لیتے ہیں حالانکہ میں بہت زیادہ بزی تھی چان رات میرے لیے بڑی مسروکیت والا دن ہوتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے مجھے تو یہ میں نے افتار میں بنایتے کالے والے چھولے بلال کی فرمائش پہ بلال کو بہت دل کر رہا تھا کہ بھئی لاسٹے ہیں تو آپ نے یہ والے چھولے تو مست بنانے ہیں اور اس کے بعد میں نے کٹلیٹس بنایتے یہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی میں نے اس میں آلو بھی ڈالا ہے ساتھ میں چکن بھی آٹ کیا ہے ویجیٹیبلز بھی آٹ کی ہیں اور یہ ہمارا دستخان لگ چکا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا تو یہاں پہ افتار ہو رہا تھا اور ہم سب بس یہی ڈسکیشن کرے دے کہ یہ لاسٹ ہے روزہ پھر اگلے سال آئیں گے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا تو انشاءاللہ اگلے سال بھی روزے رکھیں گے تو افتار ہمارا ہو گیا ہے اس کے بعد بھائی نیم کو لے آتے عید کے لیے کیونکہ یہ چیزیں تو مست ہیں پھر اس کے بعد ہم چاند دیکھنے جا رہے تھے چھت پہ چاند دیکھنے جا رہے تھے چاند اس کے بعد اب میں بھی آگئی تھی چاند دیکھنے پھر امی نے اور میں نے دعا کی چاند دیکھنے اور پھر میں نیچے آگئی تھی اور میں نے بنانا تھا میٹھا جو ایتے بنتا ہے ہمارے گھر میں تو اسی کی تیاری یہاں پہ میں کر رہی ہوں تیس روزے جب ہوتے ہیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اب عام سے کام کر لیتے ہیں لیکن جب اچانک سے آپ کو پتہ چلے کہ چاند ہو گیا تو پھر جلی جلی میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو میں نے بہت اچھے سی ٹائم کو منج کیا ایسا نہیں ہوا کہ میں دیر تک کرتی رہی نہیں میں دس بچے بلکل فری ہو گئی تھی تو یہاں پہ میں سب کے کپڑے پریس کر رہی ہوں بلال نے نکال دیا تھا کہ بھئی مجھے یہ والے کپڑے پہنے ہیں تو میں بس انہیں کو پریس کرنے کی یہاں پہ تیاری کر رہی ہوں پاپا کی بھی میں نے نکال لیا تھا کرتا یہ والا پاپا کا ہے اور ساتھ میں بلال کے کپڑے ہیں اور یہ میری ہینڈ فری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ہلتی بھی سب سے پہلے میں نے پاپا کا ڈریس جو ہے وہ پریس کر دیا تھا کیونکہ صبح میں بہت جلدی جلدی ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے ریڈی کر کے رکھتی ہوں ان کے کپڑے تاکہ آرام سے صبح جب وہ سو کے اٹھیں تو پھر ان کو وہ ہر چیز ریڈی ملے اور پھر اس کے بعد میں نے آئی بروز بھی بنوا لی تھی بھابی سے کیونکہ رمضان میں نہیں بنوای تھی تو فیس اب فریش لگ رہا تھا کیونکہ فیشل بھی کر لیا تھا خیر کلر بھی کر لیا تھا تو اب میں فریش فیل کر رہی تھی اور سارا کام میرا ہو گیا تھا میں نے بہت اچھے سے ٹائم مینج کیا میں نے پہلے سے پلاننگ کر لی تھی کہ بھئی مجھے اتنے بجے تک کام ختم کرنا ہے ونہاں میں دیل رات تک لگی رہتی تھی تو اس سے میری جو نیند وہ بھی پوری نہیں ہوتی تھی اور میں عید والے دن بہت زیادہ لیزی فیل کرتی تھی تو اب ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ مہنڈی کا بھابی مہنڈی لگا رہی ہیں بھابی بہت اچھی مہنڈی لگاتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بھئی مجھے سلون جانے کی ضرورتی نہیں ہوتی پہلے میں سلون جاتی تھی وہاں سے فیشل آئی بروز اب گھر میں ہی میں مجھے یہ سرمیسس مل جاتی ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ آئے ہوپ آپ لوگوں نے انجوئی کیا ہوگا پسند آئے تو پلیس لائک سبسکرائب شیئر کومنٹ اور اپنا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں لازمی عاد رکھئے گا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے تو اجازت دیجئے میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک چانگرات مبارک اللہ حافظ ٹیک کیئر